بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نے اپنے ان خفیہ ہتھیاروں کو آج تک اعلانیہ طور پر لانچ نہیں کیا اور نہ ہی پاکستانی فوج ان کی تصدیق کرتی ہے مگر وقفے وقفے سے یہ ہتھیار خبروں کی زینت بن کر دشمن کی نیندے اڑاتے رہتے ہیں ناظرین اگرامی آج کے اس زیر نظر ویڈیو میں ہم پاکستان کے دس سب سے بہترین اور خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں شاید کوئی دوسرا چینل نہیں بتا پائے گا مگر ان تمام تفصیلات میں جانے سے قبل آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہیں کہ ہماری ان کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شید اور لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اہم اور دلچسپ موضوع کی جانی ناظرین نمبر ون تیمور میزائل دوستو ایک اندازے کے مطابق پاکستان تیمور نامی بینل برے آزمی میزائل بنا چکا ہے جو کہ سات ازار کلومیٹر رینج کا حامل ہے اس پریشانی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکی صدر باراک اوبامہ نے اپنے دور اقتدار کے آخر میں پاکستان کو امداد کے عوض اپنے میزائلوں کی رینج کم کرنے کی سلسلے میں بات کی تھی جسے سابقہ وزیر آزم نواز شریف نے جنرل راہیل شریف کے خوف سے ٹھکرا دیا تھا دوستو امریکہ کی خواہش یہ تھی کہ امداد کے عوض پاکستانی میزائلوں کی رینج اس قدر کم کر دی جائے کہ میزائل اسرائیل تک کبھی نہ پہنچ پائیں اور اس معایدے کی بدولت پاکستان کا تیمور میزائل پروگرام بھی ختم ہو جائے ناظرین نمبر ٹو دنیا کا سمال ایٹم بم پاکستان کا دوسرے نمبر پر خفیہ ترین ہتھیار دنیا کے سب سے چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں کو تصور کیا جاتا ہے دوزار ایک میں جنرل پرویز مشرف نے ایک اجلاس کے دوران امریکی عوضہ داروں کے سامنے حیرت انگیز انکشافات کیے تھے کہ پاکستان کریٹیکر لیمٹ سے کام مقدار میں فلوٹینیم کو استعمال کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے جس پر امریکی عوضہ دار سخت پریشانی میں مبتلاح ہو گئے گویا کہ پرویز مشرف نے امریکیوں کے سامنے حالات کی نزاکت کو بامتے ہوئے انکشاف تو کر دیا لیکن پاک فوہ نے باقاعدہ طور پر کبھی ایسے خفیہ ہتھیاروں کے ہونے کی تصدیق نہیں کی اور اس راز کو آج تک رازی رکھا گیا ہے ناظرین نمبر تھری کمرشل تھیاروں میں ایٹم بم گرانے کی ترامیم دوستو انتہائی محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں موقنا طور پر چند کمرشل تھیاروں میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں جن کی بدولت ضرورت پڑھنے پر ان کے ذریعے کسی بھی دشمن ملک میں ہیروشیما اور ناغہ ساکھی طرز کا ایٹمی حملہ کیا جا سکتا ہے اور ان تیاروں میں کی گئی تبدیلیوں کا ڈیزائن اس قدر مختصر ہے کہ کوئی تیارہ ساز کمپنی اس معمولی سی تبدیلی کے پیچھے چھپا راز کبھی بھی سمع نہیں پائے گی ناظرین نمبر فور ہائیڈروجن بم ناظرین اگرامی ایک منظم اندازہ کے مطابق پاکستان نے 2012 میں ہائیڈروجن بم تیار کر لیا تھا اگرچہ ہائیڈروجن بم سے متعلق ابھی تک فوج کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا لیکن دشمن کے دلوں میں دہشت پیدا کرنے والا یہ ہتھیار خفیہ ہتھیاروں کی لسٹ میں ہمارے پاس چوتھے نمبر پر آتا ہے بعض امریکی ماہرین کے مطابق 3 ستمبر 2017 کو شمالی کوریا نے جس ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا اس کی ٹیکنالوجی پاکستان نے شمالی کوریا کو فروت کی تھی ناظرین نمبر 5 سٹیلت نیوکلئر ٹارپیڈو دوستو ٹارپیڈو ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو زیرے سمندر عبدوز کی طرح سفر کر کے سمندر میں موجود کسی بھی بیری بیڑے یا عبدوز کو اپنی تباہی کا نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ممکنہ طور پر پاکستان نے عام ٹارپیڈو کی طرح ایٹم بام سے لیس ایٹمی ٹارپیڈو بھی تیار کر لیا ہے جسے خاموشی سے دشمن کے وسیعوں اوریز بندرگاہوں یا سمندر میں موجود بڑے پیمانے پر دشمن کے جنگی بیڑوں کو ایک ساتھ ٹکانے لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو واضح ہے کہ سوویٹ یونین نے انیس سو پچپن میں نیوکلئر ٹارپیڈو کا کامیاب تجربہ کیا تھا جبکہ پاکستان کے لیے اس قسم کا اتھیار تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ناظرین نمبر سیکس سولر ڈرون دوستو دوزار پندرہ میں یہ خبر اخبارات کی زینت بنی جس میں بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد میں موجود نیچن یونیورسٹی آف سائنس ٹیکنالوجی کے طالب علموں نے سولر ڈرون کو تیار کر لیا ہے اور یہ بھی اطلاعات ملی تھی کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی زیر نگرانی سولر ڈرون پراجیکٹ پر باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا ہے بعد ازی اس خبر کو منظر نامے سے بلکل گائب کر دیا گیا اور گمان کیا جاتا ہے کہ اس عام پراجیکٹ کو ابھی تک خفیہ طور پر سرانجام دیا جا رہا ہے واضح ہے کہ سولر ڈرون مستقبل قریب میں سیٹلائٹ کی جگہ لے لیں گے کیونکہ سولر ڈرون کئی ماہ کے طویل عرصے کے لیے انتہائی بلندی پر مسلسل اور خودکار طریقے سے پرواز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور دشمن کے علاقے سے متعلق عام مطلوبہ معلومات پہنچانے میں اپنا قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں ناظرین نمبر سیون الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن دوستو الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن ایسے اتھیار کو کہا جاتا ہے جو نہائیت خاموشی سے دشمن کے کسی بھی مخصوص علاقے میں موجود تمام تر معاصلاتی نظام کو صرف ایک سیکنڈ کے مختصر وقت میں درہم برہم کرنے کی اہلیت رکھتا ہو مطلب یہ اتھیار نہائیت خاموشی سے دشمن کے بجلی پر چلنے والے تمام تر نظام کو مفلوج کر سکتا ہے جس میں دشمن کے میزیز سسٹم انٹی ائرکرافٹ اور انٹی میزیز سسٹم اور دیگر سینکڑوں نظام شامل ہیں کچھ عرصہ قبل اس سے متعلق خبریں میڈیا کی زینت بنی جس میں بتایا گیا کہ پاکستانی سٹوڈنٹ اس پہچیدہ اور مشکل ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں جبکہ بعد ازی اس خبر کو بھی منظر نامے سے بلکل گائب کر دیا گیا ناظی نمبر ایٹ پاکستان کا خفیہ لیزر اتھیار دوستو پاکستان آرمی نے پچیس اپریل دوزار بانہ کو مزفرگڑ میں منقی جنگی مشکوں میں لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے دشمن کے ٹینکوں کے انجن بند کرنے کا عملی مظاہرہ کیا تھا لیکن اب ممکنا طور پر پاکستان اس ٹیکنالوجی میں خاطر خواہ کامیابیاں سمیٹ چکا ہے مختلف اقسام کے لیزر اتھیار تیار کر لیے گئے ہیں ان اتھیاروں کو بھی ابھی تک خفیہ ہی رکھا گیا ہے ناظی نمبر نائن ہیٹ سیگنیچر کو چھپانے والا نیڈ دوستو یہ خبر بھی گردش میں ہے کہ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئز نے اپنی انتھا کابشوں سے ایک ایسا جال تیار کر لیا ہے جسے اگر کسی قسم کے اصلے ایٹم بم یا پھر کسی بھی ایٹمی میزیل پر ڈال دیا جائے تو یہ جال جدید تین امریکی اسرائیلی اور روسی ریڈارز اور سیٹالائٹ کی نظروں سے ان چیزوں کو محفوظ بناتا ہے گزشتہ سال میں بھارت نے اسرائیل سے ایسے ڈرون اور دیگر سازو سامان خفیہ طریقے سے حاصل کیے ہیں جو زیر زمین بنکرز میں موجود اسلحہ اور دیگر ایشیاں کی نشاندائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن پاکستان کے پاس موجود اس ممکنہ ٹیکنالوجی سے یہ تمام تر دشمن کے کسی بھی کام نہیں آنے والی ناظرین ہمارے پاس آخری نمبر پر یعنی دسویں نمبر پہ ہے مضبوط ترین آرمڈ دوزار تین میں جب آپریشن ایراکی فریڈم کے نام پر امریکی ایم وان ابراہم ٹینک ایراک کی گلیوں میں دندنانے اور تباہی پھیلانے لگے تو ایراک بر میں پھیلے مجاہدین سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود ان امریکی ٹینکوں کو موثر حملے کے بعد بھی تباہ نہیں کر پائے تھے کیونکہ ان ٹینکوں کے اوپر اور اردگرد ایسی مضبوط ترین دات کو لگایا گیا تھا جس پر ہر طرح کا اتھیار بے اثر ثابت ہوا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دات دراصل یورینیم کے مرکب سے بنائی گئی تھی دوستو یہ دات دنیا کی مضبوط ترین اور خفیہ رکھی جانے والی دات ہیں خبر کے مطابق پاکستانی آرمی کے زیرے انتظام خفیہ لیبارٹری سینٹر میں اس دات کو کامیابی سے تخلیق کر لیا گیا ہے جبکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی سخت ترین دات ہونے کی وجہ سے اس دات کے ٹکڑوں کا استعمال پاکستان کے کئی میزیلوں کے نچلے حصے یعنی راکٹ بوسٹر کی تھرست کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس دات کی تخلیق اور اس کے استعمال کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے نہ زینگرامی جیسے بھی حالات ہوں پاکستان کو ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ترین کام ہے اس لیے اب دشمن کو بھی سمیں لینا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کسی حال میں بھی پنگا لینا مہنگا پڑ سکتا ہے تو دوستو یہ تھے پاکستان کے وہ ہتھیار جن کی بدولت دشمن کبھی بھی پاکستان کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اور اگر دشمن میری آنکھ سے دیکھنے کی گلتی کر بیٹھے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ہتھیار دشمن کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی ویڈیو پساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگا رکھئے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ